تو فرنڈ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سی آر پی سی کے بارے میں یعنی کریمنل پروسیزر کورڈ بلکل آسان بھاسا میں بات کریں گے بس آپ کو ویڈیو دھیان سے اور ان تک دیکھنا ہے اور اس کی پی ڈی فیل کا لنک میں نے ڈسکرپسن میں دے دیا ہے آپ چاہے تو اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ہاں اگر آپ نے ہماری آئی پی سی کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پہلے اسے دیکھ لو اس کے بعد اس ویڈیو کو دیکھنا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آس کے تو پہلے پھر بینے کسی دیری کے آس کا ٹوپک شروع کرتے ہیں دیکھو سی آر پی سی سب سے پہلے تو اس کا مطلب سمجھ لو کی کیا ہوتا ہے ایک ایگزمپل سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں جیسے یہ ہوگا رام اور یہ ہوگا شام شام نے رام کو جان سے مارنے کی کوشش کی لیکن رام مرا نہیں اب شام نے رام کو مارنے کی کوشش کی ہے نا جان سے تو اس پہ کون سی دھارہ لگے گی آئی پی سی کی تین سو سات یعنی جو آئی پی سی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ کون سا اپراد کرنے پر کون سی دھارہ لگے گی ٹھیک ہے لیکن سی آر پی سی میں کیا ہے جو شام نے رام کو مارنے کی کوشش کی ہے نا جو پولیس ادھی کاری ہے نا وہ جانچ کریں گی کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں وہ کیا کریں گے ایویڈینس کٹھا کریں گے اور پھر دیکھیں گے کی دوسی کون ہے ایک آسان بھاسا میں سمجھو یہ ہو گیا آئی پی سی یہ ہو گیا سی آر پی سی آئی پی سی میں صرف کیا ہے اگر کسی نے کسی کو مارنے کی کوشش کی تو اس پہ کون سی دھارہ لگے گی یہ بتا رکھا ہے آئی پی سی میں لیکن اس کی جانچ کرنا کہ اس بندینوں سے مارنے کی کوشش کی بھی ہے یا نہیں اس کے لئے ثبوت اکٹھا کرنا اور پھر آخر میں پتا لگانا کی دوسی کون ہے یہ سب کس میں ہیں سی آر پی سی میں یعنی سی آر پی سی کا کیا کام ہے جو اپراد کیا ہے اس کی جانچ کرنا اس کے لئے ثبوت یعنی ایویڈینس کٹھا کرنا اور پھر آخر میں ان ثبوتوں کے ادھار پر یہ ہے پتا لگانا کی دوسی کون ہے آگے آپ کو بات سمجھ میں ویسس کی پریبھاسہ کیا ہے جب کوئی بھی اپراد ہوتا ہے اس میں دو پرکار کی پرکریائیں ہوتی ہیں جسے پولیس کسی اپرادی کی جانچ کرنے کے لئے اپناتی ہے ایک پرکریہ پیڈیت کے سمجھ میں اور دوسری آروپی کے سمجھ میں ہوتی ہے اور اسی پرکریہ کے بارے میں سی آر پی سی کے اندر بتایا گیا ہے اور سی آر پی سی کی فل فرم کیا ہے کریمنل پروسیزر کورڈ اور سی آر پی سی کو کریمنل لو بھی کہتے ہیں اور سی آر پی سی 1973 میں پاریت ہوا تھا اور ایک اپریل 1974 کو لاغو ہو گیا تھا اس سمجھ میں 37 ادھیائیں ہیں یعنی چپٹر ہیں اور 484 دھارائیں ہیں یعنی یہ ایک بک ہوگی اس میں کیا ہے 37 چپٹر ہیں اور بات کریں پیج کی تو پیج ہے 484 تو آگی بات آپ کو سمجھ میں اب بات کر لیتے ہیں موسٹ ایمپورٹن دھاراؤں کے بارے میں جو سی آر پی سی ہے اس کی دھارہ 144 اس میں کیا ہے کسی بھی راجہ یا سہر میں چیار یا چیار سے ادھیک لوگ اکٹھا ہوتی ہیں ان پر روک لگاتی ہے دھارہ 144 اور یہ کب لگائی جاتی ہے یہ دھارہ لگائی جاتی ہے ہنسہ دنگے کو روکنے کے لیے یا پھر اپات کالین ستیتی میں سانتی بنائے رکھنے کے لیے لگائی جاتی ہے دھارہ 144 اس کے بعد دھارہ 41 بھی یہ لگائی جاتی ہے گرفتاری کی پرکریا یا گرفتار کرنے والے ادھیکاری کے کرتوے ہیں یعنی اس میں کیا ہوتا ہے جو ادھیکاری گرفتار کرنے آیا ہے نا اس کا کرتبہ بنتا ہے کہ وہ جس کو گرفتار کر کے لے جا رہا ہے اس کو اپنا نام پتہ سب بتائے تاکہ اس کی پہچان ہو اس کے کہ یہ کون سے پد کا ادھیکاری ہے جب کوئی ادھیکاری اس کو گرفتار کر کے لے کے جاتا ہے تو اس کی کسی پریوار یا دوست کی سگنیچر ہوتی ہیں اگر کسی ایسی جگہ سے گرفتار کیا جائے جہاں یہ سمبھو نئے ہو تو گرفتار ویکتی کی کہنے پر ادھیکاری کو اس کی کسی دوست یا پھر پریوار والے سے بات کرانی ہوتی ہے تو اسی کو کہا گیا ہے گرفتاری کی پرکریا یا پھر گرفتار کرنے والے ادھیکارے کے کرتبے ہیں اور یہ ساری ریٹیل میں نے ساتھ کی ساتھ دے دی ہے اس سے کیا ہوگا آپ کو اسے سمجھنے میں آسانی ہوگی اس کی پیڈی فائل کا لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے دھارہ 41D جب کوئی ویکتی گرفتار کیا جاتا ہے تتہا پولیس دوارہ پوچھتار کے دوران اسے اپنے پسند کے عدی وقتہ سے ملنے کا عدی کار ہوگا کنٹو سمپرون پوچھتار کے دوران نہیں یعنی جو گرفتار ویکتی ہے وہ اپنے اچھا سے اپنے پسند کے عدی وقتہ سے مل سکتا ہے دیکھو ایکزامی کوشن کیسے آئیں گے یہ پوچھ لے گا اپات کالین کے لئے کون سی دھارہ لگائی جاتی ہے تو کون سی لگائی جاتی ہے 144 یا پھر CRPC کی فل فرم پوچھ سکتا ہے یا یہ پوچھ سکتا ہے CRPC کب لگ ہوئی اس لئے آپ کو ہر بات دھیان سے سننی ہے اس کے بعد ہے دھارہ 46 اس میں کیا ہے گرفتاری کیسے کی جائے یعنی دھارہ 46 میں بتا رکھا ہے کہ گرفتاری کیسے ہوگی جیسے کوئی مہیلہ ہوگی اس کو نہ صرف مہیلہ پولیسی گرفتار کر سکتی ہے اس کے بعد ہے دھارہ 51 گرفتار کیے گئی ویکتی کی تلاصی لینے کی پرکریا جیسے کوئی ویکتی گرفتار کر لیا تو پولیس والے کیا کرتے ہیں اس کے پاس جو بھی سمان ہوتا ہے وہ رکھ لیتے ہیں اور جب اس کی جمانت ہوتی ہے تو اس کو وہ سارا سمان لٹا دیتے ہیں دھارہ 55 گرفتار ویکتی کا سواستے اور سرکسہ یعنی جو ادھیکاری جس ویکتی کو گرفتار کر کے لیے گیا ہے تو اس کے سواستے اور سرکسہ کی دیکھ بال کون کرے گا وہ ادھیکاری اس کے بعد ہے دھارہ نمبر ایک اس میں کیا ہے IPC کے بارے میں سنکسپت میں بتا رکھا ہے یعنی IPC کے بارے میں اس میں پوری ڈیٹیل میں بتا رکھا ہے کی IPC کیا ہے اور CRPC کی دھارہ دو میں کیا ہے اس کی پریباسہ دی گئی ہے دھارہ نمبر آٹھ میں کیا ہے مہانگر چھتر یعنی کوئی بھی راجے سرکار جس کے سہر کی جنسنکھیا دس لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے وہ اس سہر کو مہانگر گوشت کر سکتی ہے CRPC کی دھارہ نو اس میں کیا ہے سیسن نیالے اس دھارہ میں کیا بتا گیا ہے کہ کوئی راجے سرکار سیسن نیالے ستاپیت کر سکتی ہے دھارہ 39 دنڈہ دیس جو منجی سٹیٹ دیس کے یعنی اس میں بتا رکھا ہے کہ کون سا منجی سٹیٹ کون سا سزاد دے سکتا ہے اس کے بعد دھارہ 36 ورشت پولیس ادھیکاری کی سکتیاں یعنی اس میں بتا رکھی ہیں جو سینئر پولیس ادھیکاری ہیں اس کی کیا سکتیاں ہیں دھارہ نمبر 37 جنتہ کب منجی سٹیٹ اور پولیس کی سہیتہ کرے گی یعنی اس دھارہ کے اندر بتایا ہوا ہے کہ جو جنتہ ہے یعنی لوگ ہیں وہ منجی سٹیٹ یا پھر پولیس کی سہیتہ کب کر سکتے ہیں جسے کوئی چور بھاگ رہا ہے اور پولیس اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے تو جنتہ اس چور کو پکڑنے میں پولیس کی مدد کر سکتی ہیں دھارہ 41 میں کیا بتایا ہوا ہے پولیس بینہ وارنٹ کے کب گرفتار کر سکتی ہیں یعنی بینہ وارنٹ کے بھی پولیس گرفتار کر سکتی ہیں لیکن کب وہ سب اس میں بتا رکھا ہے دھارہ 41 اے میں کیا ہے پولیس ادھیکاری کے سمکس حاضر ہونے کی سوچنا یعنی جس وقتی کو پولیس ادھیکاری کے سامنے پیس ہونا ہے اس کو پہلے سی سوچنا دی جاتی ہے کہ بھی تیرے کو اتنی تاریخ کو آنا ہے تو اسی تاریخ کو اس کو حاضر ہونا پڑتا ہے یہ سب باتیں بتا رکھی ہیں 41 اے میں دھارہ 48 اس میں کیا ہے انیہ دھیکاریتاؤں میں اپرادیوں کا پیچھا کرنا جیسے کسی وقتی کو پکڑنے کے لیے وارنٹ نکلا ہوا ہے تو پولیس اس کا پیچھا کر سکتی ہے اسی کے بارے میں اس دھارہ میں بتا رکھا ہے دھارہ 54 اس میں کیا ہے گریفتار وقتی کی چکت سا ادھیکاری دوارہ پریکشا اس میں بتایا گیا ہے جو گریفتار وقتی ہے اس کا میڈگل ٹیسٹ کروایا جاتا ہے دھارہ 55 اے میں کیا ہے گریفتار کیے گئے وقتی کا سواستے اور سرکسا دھارہ 57 میں کیا ہے گریفتار کیے گئے وقتی کو 24 گھنٹے سے ادھیک نیرودنے کیا جانا یعنی بینا وارنٹ کے گریفتار کیے گئے وقتی کو 24 گھنٹے کے اندر اندر کورٹ میں پیش کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہے دھارہ 61 سمن کا پراروپ یعنی اس دھارہ میں یہ نرداریت کیا جاتا ہے کہ جس اپرادی کو سمن بھیجنا ہے یعنی سوچنا بھیجنی ہے کہ بھی تیرے کو اتنی تاریخ کو آنا ہے اس کا پراروپ کیا ہوگا وہ سب اس میں بتا رکھا ہے دھارہ 70 میں ہے گریفتاری کے وارنٹ کا پراروپ اور افدی وارنٹ پہ کیا ہوتا ہے جو نیلے کے ادھیکاری ہیں اس کے ہستاکشر ہوتے ہیں اور مہور لگی ہوتی ہیں دھارہ 83 فراروپ کی سمپتے کی کرکری یعنی اس میں کیا ہوتا ہے جو وقتی بھاگ گیا ہے اس کی سمپتے کی نیلامی کی جاتی ہے دھارہ اکیانوی دستاویج یا انی چیزوں کے پیش کرنے کے لیے سمن اس میں کیا ہوتا ہے کسی وقتی کو دستاویج کم پڑھنے پر یا پھر اور دستاویج یعنی اور سبوت پیش کرنے کے لیے سمن بھیجا جاتا ہے یعنی سوچنا دی جاتی ہیں دھارہ 125 میں کیا ہے پتنی سنتان اور ماتا پتا کے بھرن پوشن کے لیے آدیس اس میں بتایا ہوا ہے ماتا پتا پتنی اور بچے کے پالن پوشن کے آدیسوں کے بارے میں بتا رکھا ہے دھارہ 126 میں کیا ہے پرکریہ اگر وہ وقتی اپنے ماتا پتا پتنی یا پھر بچوں کا پالن پوشن نہیں کرتا ہے تو اس پہ کاروائی کی جاتی ہے دھارہ 126 کے تحت دھارہ 127 میں کیا ہوتا ہے اس مہیلا کو یا پھر بچے کو ماسک بھتا دیا جاتا ہے اور اسے کون دیتا ہے اس بچے کا باپ یا پھر اس مہیلا کا پتی اس کے بعد دھارہ 129 سیویل ول کے پریوک دوارہ جماع کو تیتر ویتر کرنا یعنی جہاں پر پانچ سے ادھک لوگ ہی کٹھا ہوئے ہیں اور وہاں پر سانتی کا خطرہ ہو یا پھر ہنسہ ہونے کا خطرہ ہو تو وہاں پر پولیس کے دوارہ انہیں ہٹائے جاتا ہے دھارہ 133 جماع کو تیتر ویتر کرنے کے لیے سیسستر بل کا پریوک اس میں کیا ہوتا ہے آرمڈ فورس لگائی جاتی ہے دھارہ 131 جماع کو تیتر ویتر کرنے کے لیے سیسستر بل کے کچھ ادھکاریوں کی سکتیاں اس میں کیا بتا رکھا ہے سیسستر بلوں کے ادھکاریوں کی سکتیوں کے بارے میں دھارہ 167 جب 24 گھنٹے کے اندر انویشن پورا نے کیا جاسکے تب پرکیریا یعنی جو گریفتار ویقتی ہے اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر کوٹ میں نے پیش کیا جاسکے تو کیا ہوگا تو پولیس ادھکاری کو اس ویقتی کے بارے میں منجل سٹیٹ کو بتانا ہوگا اس کے بعد ہے دھارہ 179 جب سکت سے ایپ ریپت ہو تب ابھی یکت کو چھوڑا جانا یعنی سبوت کی کمی کے قارن اس گریفتار ویقتی کو چھوڑنا یہ بتا رکھا ہے دھارہ 179 میں اس کے بعد ہے دھارہ 170 جب سبوت پریابت ہو تب معاملے کا منجل سٹیٹ کے پاس بھیجا جانا یعنی سبوت پورے ہونے کے بعد معاملہ کہاں پر بھیجا جاتا ہے منجل سٹیٹ کے پاس دھارہ 174 آتم ہتیا آدھی پر پولیس کی جانچ کرنا اور ریپورٹ کرنا جیسے کسی نے آتم ہتیا کر لی تو پولیس وہاں پر پہنچے گی وہاں پر تحقیقات کرے گی کس نے آتم ہتیا کیسے کی اس کے بعد ریپورٹ تیار کی جائے گی اور اس کو مجل سٹیٹ کے پاس بھیجا جائے گا دھارہ 183 یاترہ یا جل یاترہ میں کیا گیا اپراد اگر کوئی یاترہ کے دوران اپراد کرتا ہے تو وہ کس دھارہ کے انترگت آئے گا 183 دھارہ 188 بھارت کے بھار کیا گیا اپراد یہ آتا ہے دھارہ 188 کے تحت اس کے بعد ہے دھارہ 188 میں ویوہ کے ویرود اپرادوں کے لیے ابھیوزن یعنی اگزمپل کے دور پہ دیکھ لو اگر کسی لڑکی کی عمر 18 سے کم ہے اور اس کی سادھی کرواتے ہیں تو اس پہ دھارہ کونسی لگے گی 188 دھارہ 306 سی اپرادی کو سمادان اس میں کیا ہوتا ہے منجل سٹیٹ اپرادی کو سمادان بھی دے سکتا ہے دھارہ 309 کاروائی کو ملتوی یستگید کرنے کی شکتیاں دھارہ 328 ابھیوکت کے پاگل ہونے کی دسامیں پرکیریہ اس میں کیا ہوتا ہے اپرادی کا میڈیکل کروائی جاتا ہے اگر وہ میڈیکل میں دماغ کی روپ سے صحیح نہیں پا جاتا یعنی پاگل ہوتا ہے تو اس ویقتی پر دھارہ 330 کے تحت کاروائی کی جاتی ہے دھارہ 349 ناتے دار یا میتر کی دیکھ ریک کے لیے پاگل کا سوپا جانا اس میں کیا ہوتا ہے جو پاگل ویقتی ہوتا ہے اگر اس کے ناتے دار یا پھر کوئی میتر اس کو لے جانا چاہتا ہے تو اسے اس کو سوپ دیا جاتا ہے دھارہ 357 پیڑیتوں کا اپچار اس میں کیا ہے چیکو سرکاری ہسپتال ہو یا پرائیویٹ ان سبھی ہسپتالوں کو کسی اپراد سے پیڑیت ویقتی کو پراتھمک اپچار یا پھر کوئی چکت سے اپچار فری میں اپلبد کرائے جائے گا اور گھٹنا کی جانکاری تورنت پولیس کو دینی ہوگی اس کے بعد دھارہ 358 اس میں کیا ہے نیرہ دھار گریفتار کروائے گئی ویقتی کو پرتی کر اس میں کیا ہوتا ہے اگر رام پر شام کیس کر دے لیکن وہ صد نئے ہو تو رام کے جتنے دن خراب ہوئے ہیں اس دوران اس کا کتنا نقصان ہوا اس سب کی بھرپائی کون کرے گا شام دھارہ 369 ایس سنگے معاملوں میں خرچ دینے کے لیے آدیس اس کے بعد دھارہ 416 گھرورتی استری کو مرتیو دنڈ کا ملتوی کیا جانا اس میں کیا بتایا گیا ہے اگر کوئی استری پرائگنٹ ہے یعنی گھرورتی ہے تو اس کو فانسی کی سجا نہیں دی جا سکتی اس کے بعد دھارہ 420 وارنٹ کس کو سونپا جائے اس میں بتایا گیا ہے جو وارنٹ ہے وہ کس کو سونپا جاتا ہے تو یہ جیل میں سونپا جائے گا جیلر کو اس کے بعد 425 دھارہ 425 میں کیا ہے وارنٹ کون جاری کر سکے گا یعنی وارنٹ کون جاری کر سکتا ہے تو یہ کون کر سکتا ہے؟ 29 یا منجیسٹیٹ دھارہ 436 کن معاملوں میں جمانت لی جائے گی؟ یعنی اس میں بتا رکھا ہے کہ کوئی ویکتی کن معاملوں میں جمانت لے سکتا ہے؟ اس کے بعد ہے دھارہ 437 اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ ایج جمانتی اپراد کی دسہ میں کب جمانت لی جا سکتی ہے؟ یعنی ایسا اپراد جس کی جمانت نہیں لی جا سکتی اس میں بھی جمانت کب لی جا سکتی ہے؟ وہ سب باتیں بتا رکھی ہیں دھارہ 437 میں اس کے علاوہ جو CRPC میں 37 ادھائی ہیں ان سبی کے نام میں نے لکھ دیئے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ وہ کونسی دھارہ سے لے کر کونسی دھارہ تک ہے جیسے جو پہلا چپٹر ہے یعنی پہلا ادھائی ہے اس کا نام ہے پرارمبک یہ ہے ایک سے لے کر پانچ دھارہ تک اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا تیسرا چوتھا یہ سبی میں نے لکھ رکھے ہیں اور بریکٹ میں لکھ دی ہے ان میں کونسی دھارہیں آتی ہیں تو آپ اس کو بھی دیکھ کے چلے جانا کیونکہ یہاں سے کوشن پوچھ سکتا ہے ایکزمپل کے طور پر یہ پوچھ لے گا جو ادھائی 11 ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے تو یہ کہاں سے کہاں تک ہے 156 سے 53 یا پھر نام پوچھ لے گا کیا نام ہے اس کا پولیس کا نیوارک کاری ہے تو یہ 37 کے 37 آپ جرور دیکھ لینا ایک بار ہی ٹھیک ہے فرینڈ تو فرینڈ یہ تھی most important CRPC کی دھارہیں آپ ان کو کر جانا آپ کا ہریانہ پولیس میں ایک بھی نمبر نہیں کٹے گا چاہے وہ ہریانہ پولیس کونسٹیبل کا اگزام ہو یا SI کا اور اس کی پیڈے فائل کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے آپ اسے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے IPC اور ہریانہ کے بیواغ کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو میں اس کا لنک ویڈیو کے انڈ میں دے دوں گا آپ اسے جرور دیکھ لینا کیونکہ وہاں سے بھی question آئیں گے اور فرینڈ ہم نے SI کے اگزام کے لیے کچھ most important notes بنا رکھے ہیں جن کا لنک میں نے description میں دے دیا ہے آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور جو notes screen کے پر دیکھ رہے ہیں اگر آپ وہ چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ویڈس اپ نمبر 8591-80508 پر message کر سکتے ہیں ہم آپ کو اس سبھی notes send کر دیں گے اور یہ سبھی question most important ہے کیونکہ یہاں سے question ہر بار پوچھے جاتے ہیں اوکی فرینڈ اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو پلیس کر لیں کیونکہ اس طرح کی ویڈیو ہم daily لے کے آتے رہتے ہیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تک کہ آپ کو آنے والے ویڈیو کا notification ملتا رہے اوکی فرینڈ اب ملتے کے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لیں جاہند بند ماترم